بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میر یوٹیوب چینل ارمپور سیکریٹ اور آج میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے والی ہوں مٹن پائے کی بہت زیادہ آسان اور سمپل ریسپی ہے یہاں سب سے پہلے میں نے کوکر پریشر لیا ہے اور اس پر میں مٹن پائے ڈال رہی ہے جن کو اچھی طریقے سے ساف کر لیا تھا جلا کے اور اچھی طریقے سے دو دفعہ گرم پانی سے واش کر لیا ہے تقریبا یہ چار عدد پائے تھے بکرے کے اور اس کے بعد اس میں ا 110 پیاز Room ڈال دیئے اور ایک ٹیماتر ڈال دیئے اور اس میں ایک کھانے کا چمچا لالمش ڈالیئے پسی ہوئی ہلڈے ڈال دیئے ایک چائی کا چمچا نمک ڈالا ہاں آدھے کھانے کا چمچا آپ اپنے ڈیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور ایک کھانے کا چمچا دھنیا پاورٹر ڈالا ہے اور اس کے علاوہ میں نے دو گلاسٹ نے اس میں پانی ڈال دیا تھا آپ شاہد ہیں تو زیادہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اسے بغیر کوک کر کے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں پانی زیادہ ڈالیے گا اور اسے تقریباً دو سے دین گھنٹے لگ سکتے ہیں پکنے میں اور اس میں لسان ادرا کا پیسٹ ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچہ اس کے بعد آپ نے اس کا ڈکن بند کر دینا جب اس میں سے سی ٹی کی آواز آنے لگ جائے گی اس کے بعد ہم نے تھرٹی منٹ تک اسے کوک کرنا ہے اور یہ دیکھیں تیس منٹ کے بعد اس طرح سے نظر آ رہا ہے ابھی بھی اس میں پانی ہے اب میں اسے ایک بڑی سی کڑائی میں ٹرانسفر کر لوں گی یہ دیکھیں اس کا پانی ہے وہ خوش کر لینا ہے اس میں ابھی تک میں نے کوئی آئل استعمال نہیں کیا ہے آئل یا گھی کا جب یہ بالکل اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل آپ چاہیں تو گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھے کپ کے جتنے میں نے یہ استعمال کر رہی ہوں اور جو پائے تھے ہماری تقریباً ایک کلو کے جتنے ہی بنیتے ہیں اور یہ دیکھیں دوبارہ سے اب اسے میکس کر لینا ہے اور اسے بھون لینا ہے اچھی طریقے سے بھون لینا چھے سے سات منٹ تک ان کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کیا کریں آپ کو ساری چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کوششن آتا ہے ذہن میں تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے انسٹراغرام پر بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں ہمارے پائے جب اچھی طریقے سے بھون جائیں گے تو اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے پانی اپنے گریوی کے ساتھ سے ڈالنا اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ گریوی تو آپ زیادہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں مجھے بس نارمل گریوی رکھ رہی تھی نہ زیادہ یا نہ کم اس لئے میں نے ایک گلاس پانی استعمال کیا اب اسے پہلے فلیم ہائی کر دیں گے اس کے بعد اسے ڈھک کے رکھ دیں گے تو فلیم آپ نے بلکل لو کرنی ہے کہ اس کا آئل سیپریٹ ہونے لگ جائیں یہ دیکھیں آئل یہ سارا وہ اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پائے بن کے بلکل تیار ہے اور یہ بلکل ہنٹریٹ پرسنٹ گلے میں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے اس کے دکھاتی ہوں بہت ہی زیادہ سمپل اور آسان ریسپی ہے میں نے اس پہ کوئی خاص مسالے استعمال نہیں کی ہے بلکل سمپل طریقے سے بنایا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہریمچ ڈالنا تو اس سے اسٹیج پہ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اسے بلکل سمپل سروف ٹائپ بنایا ہے یہ دیکھیں اب میں ان کو کلے میں نے بند کر دیا اب میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب اسے سرف کرنے کا طریقہ آپ چیک کر لیجئے یہ دیکھیں بلکل علید علید اس کی لگ رہا ہے کہ ہمارے جو پائے ہیں بلکل کل چکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پائے کے ساف کرنے کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کروں کمنٹس باکس میں اس کا آنسر لازمی دیجئے گا اور آج کی ویڈیو کا اہم رکھتے ہیں ہنڈرڈ لائکس کا اور اس کی گریوی دیکھیں کتنی تھک ہے میلی آپ کو ایڈوائز ہے کہ آپ اس میں زیادہ اس کی گریوی کو تھک نہیں رکھئے گا کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی اور زیادہ تھک ہو جاتے ہیں مزید کیونکہ اس میں ایک لیس پیدا ہو جاتی ہے اور آپ نے مجھے کمنٹس میں فیڈبیک لازمی دینی ہے جب آپ اس ریسپی کو ٹائے کریں میں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ